سلام پیش پڑھتی ہوں جنابیالہ آج کی جو میری پیش قراردار قراردات کا انبار ہے وہ ہے موتوں کا حکران ذہنی بیمار ہے اور میں اس کی سخت مخالفت کروں گی جنابیالہ اپنے ڈیبیٹ کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شیر اٹھ کرنا چاہوں گی مہنگائی نے کیا انسان کو مرنے پر مذہور مہنگائی نے کیا انسان کو مرنے پر مذہور ورنہ وہ اس ملکی بھوک مٹاتا ضرور کسان کے بچے کہیں بیٹھے موخ سے رو رہے ہوں گے اور ہمارے ملک کے حکمران بے فکری سے سو رہے ہوں گے جنابیالہ صدر علی وقال کے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران ذہنی بیمار ہیں کیونکہ ہمارے ملک کی جو صورتحال حالات چند رہے ہیں وہ اسے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے حکمران ذہنی بیمار ہیں جنابیالہ ہمارے حکمرانوں نے ہم سے کتنے دعوے کیے تھے کوئی ایسا دعویٰ ہے جو انہوں نے پیرا پورا کیا ہو ہم لوگ پہلی حکومت کو برا کہتے ہیں یہ کونسی ایسی حکومت ہے جو ہمی سے اچھا کہتے ہیں جنابیالہ صدر علی وقال بنیادی جیسوں پر ٹیکس لگا رکھا ہے غریب لوگ اپنے پیٹھ پالیں یا ٹیکس بھریں جنابیالہ صدر علی وقال پھر ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا ہی خیال ہے تب ہی ہم گھروں میں گھوز کر ویکسیل لگا رہے ہیں اگر اتنا ہی خیال ہو جا تو بیمالیوں کو در پورے کو اٹھاتے کچھرے کو اٹھاتے گڑھر کی لائن ٹیک کرواتے اور تعلیمی دارے بن نہیں کرواتے جنابی صدر علی وقال مجھے اس بات سے ایک شید یاد آ رہا ہے یہ کلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے جنابیالہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کے بچوں کو چھت اچھی تعلیم دلوا سکے لیکن یہ ہمارے ملک کے حکمران تو کرونا کے نام پہ سکولوں کو بند کروا رہے ہیں جنابی صدر علی وقال ہمارے حکمران عوام کے پیسوں پر کھا رہی ہے ملک کو لوٹ رہی ہے جنابیالہ کھایا گیا ہے باٹ کر کس ایسے مام سے کھایا گیا ہے باٹ کر کس ایسے مام سے میرا ملک کوئی چوڑی کا مال تھا جیسے جنابی صدر علی وقال ملک میں گھتگی کچھرا کھوڑا تو گوڑی عام سے باز ہو گئی ہے جنابی صدر علی وقال دنیا میں آئے ہیں کہانی تو بنے گی دنیا میں آئے ہیں کہانی تو بنے گی جبانی نہ سہی اس کتابی نہ سہی جبانی تو بنے گی نا چاہ کر بھی میرا محبوب مستروسہ نا چاہ کر بھی میرا محبوب مستروسہ میں جانتا ہوں اس مسئلے میں ہر بندہ جتا میاں جہابی بھی بے گناہ ہیں زرداری جہابی ماندار تم ملک کو کیا سبائی سے رول والی نے لوتا شکریہ